بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر رحیمیار خان چیمبر آف کامرز جناب میاں محمد اقبال جناب چودری اقبال حفیظ صاحب آپ سے یہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ رحیمیار خان چیمبر آف کامرز کی طرف سے مانچیسٹر میں ایک بڑا ایونٹ کروایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جی ہمارا رحیمیار خان چیمبر آف کامرز کے پلیٹ فارم سے ایک وفد جولائی کے انڈ پہ یا اغسط کے شروع میں منچیسٹر میں ایک کانفرنس ہم کروا رہے ہیں یوکے پاکستان بزنس کانفرنس جس کا مین مقصد ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو جو ہمارے بزنس کے مسائل ہیں یا بزنس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا جو معاملہ ہے وہاں ہم تیہ کریں گے ان کے ساتھ اور جو یوکے کے ہمارے بزنس مین ہوں گے ان کو ہم بتائیں گے کہ رحیمیار خان میں جو ہمارے انڈسٹریل سٹیٹ ہے یا جو جو بھی چیزیں یہاں آپ امپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے مطلق مکمل بریفنگ دی جائے گی ان کو جس میں تقریباً چالیس یا پہنٹالیس کے لگ بھگ ہمارے وہاں ہم یہ ممبر لے کے جا رہے ہیں اور وہاں ہم نے حال وغیرہ بھی بکر والی ہے اور انشاءاللہ یہ ایک نتیجہ خیز جو ہے نا جی ہوگی یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت صورتحالہ ملکی معیشت کی تو ہر کسی پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی کا بوجھ ہو تو عوام پہ نشان ہے اور انویسٹمنٹ زیادہ چاہیے ہر ایشو کے لیے کیونکہ ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے یہ جو مشکلات درپیش ہیں تاجر برادری کو اور سنتکاروں کو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے انٹرنل یا جو اخراجات ہیں گورنمنٹ کے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم سے کم ان کو کریں جتنی دیر تک ہمیں ہم خود اپنے آپ میں بچت کی عادت نہیں ڈالیں گے اتنی دیر تک ہم جتنے بھی باہر سے کرزہ لیتے رہیں گے ہمارا یہی حال رہے گا اب جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے یہ جو کنٹینر کلیر نہیں ہو رہے آپ یہ دیکھیں کہ بزنس کمیونٹی شدید مشکلات کا شکار ہے بہت ساری انڈسٹری بند ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پروڈیکٹ دس ایٹموں سے بن رہی ہے آٹھ اس کے پاس پڑی ہیں دو ایٹمیں نہیں اس کی ریلیز ہوئیں تو اس کی فیکٹری بند ہو گئی جس سے بھی روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں میرا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ کوشش کریں کہ بزنس کمیونٹی کو ریلیف دیں اور جو ان کے سٹاک رکے ہوئے ہیں کنٹینر رکے ہوئے ہیں ان کو جلدہ جلد ریلیز کریں گندم کا جو ایشو چل رہا ہے کہ پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں حالانکہ کاشکار ہے وہ گندم گھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے اپنے گھر لے جا رہا ہے پھر بھی اس کو روک لیا جاتا ہے تاجروں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے اس کے والے سے زل انتظامیہ سے کوئی بات ہوئی ہے چیمبر کی اتفاق سے آپ آج ہمارے پاس آئے ہیں تو آج کا میں آپ کے واقعہ بتاتا ہوں کہ رات کو ایک بندہ اپنی ستر پچھتر من گندم لے کے آ رہا تھا ٹرالی پہ اور وہاں ہمارے ساتھ کا بعد میں ہے لنڈا پھاٹک اس کو وہاں پہ ای 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 فو والے یہ میکمہ فوڈ والوں نے روکا ہے ان کو اور ان کے جو والد صاحب ہیں ان کا بچہ تھا ان کا ڈریور تھا اس پر شدید تشدد کیا ہے اور ان کو جا کے حوالات میں باند کروا دیا ای ف آئی آر دے کے تو اس سلسلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کو وائلیشن کیا ہے تو ٹھیک ہا وائلیشن پہ جو ان کا بنتا ہے وہ کریں لیکن کسی پہ تشدد کرنا اور پھر بزرگ ہو ان میں سے جو بندہ ہے وہ کینسر کا مریض ہے تو یہ اس طریقے کا کاروائی نہیں ہونی چاہیے ہاں جو گورمنٹ نے پیرامیٹر تاہ کی ہیں اس کے حافظے کام ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ گندم ساٹھ ستر مان اپنے گھر کے لیے لے کے جا رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی چیک انڈ بیلنس کا نظام کلیر ہونا چاہیے کوئی ایسو پی تیہ ہونے چاہیے رمضان المبارک کے حوالے سے اور عید آ رہی ہے مہنگائی کا ایشو ہوتا ہے کچھ مسنوعی مہنگائی ہے کچھ عید سرچارج اور رمضان سرچارج بھی لگ جاتا ہے اس حوالے سے آپ اپنی برادی کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں تو یہ کہوں گا جی جیسے دیکھے پوری دنیا میں کوئی ان کا ایونٹ آتا ہے کرسمس آتی ہے ان کی تو آپ یقین کریں ایک ماہ پہلے وہ چیزوں کے ریٹ ففٹی پرسنٹ کم کر دیتے ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عوام کو رلیف دیں کوشش کریں کہ ہمارا جو نفع ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نفع نہ لیں لیکن بزنس کمیونٹی سے میری یہ اپیر ہے کہ کم سے کم نفع پہ اپنا مال فروخت کریں تاکہ ہمارے جو بہن بائی ہیں جو فورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائیں جو اپنا اغوا برائی توان کے حوالے سے اپریشن ہو رہا ہے کچھا اپریشن سادکاباد میں خاص طور پر بہت مسائل رہے ہیں تو جو سادکاباد کی بزنس کمیونٹی ہے آپ کا لگ بھی چونکہ سادکاباد سے ہی ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جو ایک اور ایشو ساتھ ہی چل رہا ہے جو انٹرچینج ہے سی پیک موٹروے کا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ وہ دو گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے یہاں بننا چاہیے وہاں بننا چاہیے اس چکر میں وہ رہنا چاہیے پہلے تو میں سی پیک کا ذکر کروں جی میرا خیال ہے ایک جمال دین والی کا ہو رہا ہے معاملہ اور ایک بھونک سے ہو رہا ہے اب یہ تو وہی گھرانے بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں ہی مان جائیں تو بہتر چیز ہے دوسری آپ نے یہ بات کی ہے کچھ اپریشن میں تو ہم اس میں بالکل اپریشیڈ کرتے ہیں اس وقت جو پنجاب پلیس سندھ پلیس جو کام کر رہی ہے تو وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ہمارا صرف ان سے یہ ہے کہ اس کو بالکل نتیجہ خیز بنایا جائے تاکہ جو ہمارے بچے ہیں ہماری جو ہر لحاظ سے آپ جب سے ایوان سندھ و تجار رحیمہ خان کے صدر منتخب ہوئے ہیں آپ کی ترجیحات کیا رہی ہیں کیا آپ اپنی اب تک کی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور آئندہ کے لیے کیا آپ کے عزائم ہیں جو خوش خبریاں ہیں خوش سوالے سے گائیڈ کریں ہم نے جی سب سے پہلے تو کوشش کیا کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں چاہے وہ سندھ کار ہیں چاہے وہ امپورٹر ہیں امپورٹر ہیں چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہے کوئی بھی اس کا مسئلہ ہوا ہے جس محکمے سے بھی اس کی کوئی پرابلم ہوئی ہے ہم اس کو یہاں بلاتے ہیں اس محکمے کے سربراہ سے بھی اس کو بلا لیتے ہیں آپ اس میں ان کا بیٹھ کے تو اچھے طریقے سے ان کا ایک لائزون بنا کے تو ان کا معاملہ حل کروا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ماہ پہلے یہاں آل پاکستان پریزیڈنٹ کانفرنس کروای ہے جس میں رہیمیار خان پورے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں انڈرسٹریل سٹیٹ میں تو انشاءاللہ ان سے ہمارا رابطہ ہے اور تھوڑے دنوں میں ان سے دوبارہ مشاورت ماری ہوگی باون کے قریب ہمارے یہاں چیمبر کے جو ہیں پریزیڈنٹ تشریف لائے تھے اور اس کے بعد ہم نے ان کو یہاں ٹھہرایا ان کے ساتھ ہمارا پورا جو ابھی آپ نے سوالات کیے ہیں کہ جو ڈالر کی یا ملکی جو صورت عالم واشی اور سیاسی اس پہ ہم نے بڑی ایک سیرہ حاصل گفدوگ کی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر انداز میں لے کے چلیں اور اپنی جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کے مسائل کے حال کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ جو بات ہے میاں ساتھ کر چکے جنیسی اس پر میں اس سے ہٹ کے کوئی بات کروں گا اگر کوئی اس سے ہٹ کے کوئی اور ایشو کوئی ایسا میسیجیاں کرنا چاہے بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں تو ہر بندے کو ملک کی بہتری کے لیے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے یہ ہمارا ملک ہے یہیں ہم پیدا ہوئے ہیں یہیں ہم نے چلے جانا اللہ کے پاس تو کوشش یہ کریں کہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں امانداری سے ملک کی خدمت کریں سب سے پہلے ملک کا جو ہے نا جی مفاد مقدم رکھیں تو اگر ملک رہے گا تو ہم یہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تا کوئی بھی چاہے میں صدر یہاں بیٹھا ہوں ملک ہے تو ہم یہاں سارے کچھ ہے تو میری سب دوستوں سے اپیل ہے کوشش کریں کہ اپنے ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں سادھ حسن وائس پریزیڈنٹ رہیمی آر خان چیمبر آف کامرز سے آج ہم بات کر رہے ہیں آل پاکستان چیمبرز کی جو ایکٹیوٹی آپ انیشیئٹ کرنے جا رہے ہیں رحیم یار خان میں اس حوالے سے کچھ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شکریہ عبدالقدور صاحب بسیکلی رحیم یار خان چیمبر آف کامرز میں بتاتا چلوں کہ الحمدلہ اس بار جو ہے وہ ہمارے 3000 پلس جو ہے وہ میمبر بن چکے ہیں اور ہمارا رحیم یار خان چیمبر آف کامرز ساؤت پنجاب کا سب سے بڑا چیمبر جو ہے وہ بن چکا ہے اور ملتان اور بھاولپور سے بھی زیادہ کیونکہ انڈسٹریز ادھر زیادہ ہیں ادھر کا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بڑی فال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے ہماری پریزیڈنٹ اکبال افیس صاحب اور شفاق وڑائی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ اور میں خود ہم نے جب چارج سمالا تو ہمارا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ہم جو تاجرز ہیں رحیم یار خان کی تاجر کمیونٹی ہیں ان کی فلاو بیبوت کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے پوری جو ہے وہ سلائٹوں کو جو ہے وہ اپنے ایفٹ کو جو ہے نا وہ کریں اور ان کی مسائل کو حل کریں بیسیکلی ہم نے اس سال جب ہم نے چار سمالا اس کے بعد ہم نے ایک پورے آل پاکستان پریزیڈنٹ چیمبر کانفرنس کا نکات کیا رحیم یار خان میں جس میں فورٹی پلس چیمبرز جو ہیں اس کے صدورز یا تشریف لائے اور ان کو ہم نے بتایا کہ رحیم یار خان میں بزنس کمیونٹی جو ہے اور بزنس کی کیسے مواقع ہیں اس میں ہمارا بڑا اچھا ہے گلائزون بنا ہم نے ایک مشتر کا لامیہ نکالا اور اس کے بعد ہم ان کو ڈیزر جیپ ریلی پہ بھی لے کے جس سے وہ بڑا لطف اندوز ہوئے اور کیونکہ ہمارا ثقافتی اور ہمارا ٹوریزم جو ہے وہ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے اور اب جو ہے ایک ہمارا پلان ہے کہ فرس ٹائم تیرہ سال سے ریمیہ خان چیمبر آف کومبر آف وجود میں ہم فرس ٹائم ایک انٹرنیشنل چیمبر سمیٹ کرنے جا رہے ہیں یوکے میں یونائٹیڈ کینگڈم میں منچسٹر شہر میں اس کے اس میں ہم پورے پاکستان کے جو ہے بزنس کمیونٹی چیمبر کے صدورز ان کو لے کے جا رہے ہیں اس میں ہم ادھر کے بزنس کمیونٹیز کے ساتھ اچھا لائزون کر رہے ہیں اس میں جو ہم اپنی زیادہ سے زیادہ پاکستان کے ایکسپورٹ جو ہم کر سکتے ہیں اس کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم اس سیونٹ میں آپس میں ملاقات کریں گے منچسٹر کو شاید فیصل آباد بھی کہتے ہیں انگلینڈ کا جو پاکستانی کمیونٹی وہاں پر خاصی ہے تو اس میں جو رہیمیہ خان چیمبر آف کومبرس ہے اس کا سپیشل کردار ہے یا ہماری فیڈریشن کا جو وہاں پر آپ کر رہے ہیں یہ بالکل رہیمیہ خان چیمبر آف کومبرس اس کا میزبان ہے اور ہم اس کو انیشیئیٹ کر رہے ہیں ادھر کا ایک چیمبر جو ہے پاک یوکے چیمبرز ہیں ان کے اشتراک کے ساتھ ہم مل کے اس ایونٹ کو کر رہے ہیں اور خالصتا ہم اس کو خود کر رہے ہیں انیشیئیٹ کر رہے ہیں اور یہ جولائے کے مہینے میں انشاءاللہ جو ہےنا آپ دیکھیں گے کہ فرس ٹائم رہیمیہ خان چیمبر رہیمیہ خان سے اٹھ کے ایک انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اس میں پارٹیسپیشن کا کیا کرائیٹیریہ ہوگا اور جو آپ کے میمبرز ہیں جو میمبرز بھی چاہے گا آپ کے تین ہزار میمبر ہیں یا دو ہزار وہ شریک ہو سکے گا اس حوالے سے کچھ بتائیے ہاں جی اس میں ہم نے اس کا کرائیٹیریہ رکھا ہے کہ رہیمیہ خان چیمبرز کیونکہ ہم ایونٹ خود کروا رہے ہیں اس میں میکسیمم ہم نے اپنے جو ہے وہ سیٹس رکھی ہیں ہمارے رہیمیہ خان کے لیے ادھر کے تاجروں کے لیے جو خالصتا جو ہے اپنے اچھی انڈسٹری چلا رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں اس کے لیے کرائیٹیریہ یہی ہے کہ ان کے جو ڈوکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی ویزے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ان کی ٹیکس ریٹرنز ہو گئی ان کے بینک سٹیٹمنٹس ہو گئی ان کی ٹریول ہسٹری ہو گئی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور ہم نے اسے دعوتیں عام سب کو دے دینی ہے ریمیہ خان کو کتنی سیٹیں وہاں پہ اویلیبل ہوں گی زیادہ سے زیادہ تاکہ اس کا کوئی لوگ ذہن بنا سکتے بیسکلی ہم نے دو سو لوگوں کا پلان ہے ہمارا ادھر دو سو لوگوں کا ہم ایونٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے ہم نے ففٹی سیٹ جو ہے وہ ریمیہ خان چیمبرز کے لیے رکھی ہوئے ہیں ففٹی اس لیے کہ ہم نے یہ پچھلے مہینے جو ہے ہم نے جو ایک ڈیلیگیشن ہم نے بنایا یوکے کا چالیس لوگ تو اس میں ہم ان کو ویزے فیسلٹیٹ کر رہے ہیں اور پچاس لوگ ہم اس میں ہم نے رکھے ہوں گے اسی طریقے سے ڈیڑھ سو جو سیٹس ہیں وہ ہم نے مختلف چیمبرز ہیں کافی سارے چیمبرز ہیں گجرات چیمبرز ہیں فیصلہ آباد چیمبرز ہیں سرگودہ چیمبرز ہیں پنڈی چیمبرز ہیں یہ سارے جو ہیں ان کے اپنی ڈیلیگیشنز ہمارے ساتھ جا رہے ہیں جن کے صدور بھی ہمارے ساتھ ہوں اچھا یہ فرمائیے کہ میڈیا کے ساتھ ایوانِ سندز و تجارت رحیمیر خان کا اچھا تعبون رہا ہے اور پہلے بھی آپ کے بفوت میں میڈیا سے لوگ شامل رہے ہیں اس ایونٹ کے لیے بھی آپ میڈیا سے بھی کچھ لوگ لے کر جائیں گے زلہ رحیمیر خان کا تو زیادہ حق بنتا ہے جی دیکھیں جی میڈیا کے بغیر تو کوئی بھی چیز جو ایدر میں کہتا ہوں کہ جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے تو میڈیا کا رول تو سب سے زیادہ اہم ہوا ہے کہ ہماری جتنے بھی جو ایونٹس ہیں ان پر چار چاند لگانے میں میڈیا کا بارا رول ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی کافی سارے میڈیا کے جو آپ کے جو ہیں وہ ہمارے میمبرز بھی ہیں اور ہمارے ساتھ جا بھی چکی ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم اس میں رکھیں گے کہ میڈیا کوریچ کے لیے ہم رحمیہ خان کے تاجوں میں سے اس کے میڈیا پرسنز میں سے کوئی جو لوگ ہمارے ساتھ جا سکیں تو اس میں انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے ایک ریلیف پیکج دیں گے اچھا جو سی پیک کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے یہ اطلاع تھیں کہ جو ہماری یہ جو انڈسٹریل سٹیٹ ہے اس کو کچھ اپگیڈ کیا جا رہا ہے یا اس کا کام کچھ فائل ہوگا یا اس میں مزید انویسمنٹ حکومت کرنے جاری تاکہ وہ ذرا آباد ہو جائے تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں جی سب سے پہلے تو یہ ہمارے انڈسٹریل سٹیٹ کا جو قیام ہے وہی ریمیہ خان چیمبر آف کارمیرس کا ایک عظیم کارنامہ تھا اور اس کے بعد جب آسم سلیم باجوا صاحب ادھر سی پیک کے چیئرمین تھے تو ان کے دور میں وہ ادھر تشریف لائے اپنے دورے چیئرمین میں تو انہوں نے جو ہے یہ سی پیک جو زون ہے سی پیک اکنومک زون ڈکلیر کر دیا اس سے ہمارے ادھر ایک تو لینڈ ہم اس کو ہم نے جو ہے وہ آگے لیٹر لکھا ہوا انڈسٹریل کے سیکٹریلز کو جیدر آئے بھی تھے ہمارے پاس کہ اس کی لینڈ ہمیں ایک بڑھائیں تاکہ ہم انڈسٹریل کافی ساری ادھر لگ چکی ہے وہ تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ سولڈ آؤٹ ہیں سارے پلاٹ اب جو ہے وہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر کے اس کو ایک پڑا ایکنومک زون بنائیں گے تاکہ ادھر انڈسٹری زیادہ زیادہ ہو سکے اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ پریزیڈنڈ ہیں اقبال حفیظ صاحب ان کے آنے کے بعد رحیمیہ خان چیمبر کی جو کارکردگی ہے یا جو اس کی ایفرٹس ہیں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ان میں کیا کوئی مصبت تبدیل لائی ہے سب سے پہلے تو میں نے جی یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کا کنسپٹ یہ تھا کہ یہ چند لوگوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جارہ داری ہے اس چیمبر میں اور جو صرف انڈسٹریل لوگ ہیں یا پھر جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ ان کا یہ سمالے کیچن ہے بڑے گھر ہیں اب اس بار الحمدہ علیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اقبال حفیظ صاحب ہیں وہ اسوسییٹ کلاسے ہیں اور وہ ایک عام اس حملے کے تاجرز انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ تجارت کی ہے اور میں خود بھی اسوسییٹ کلاسے ہوں تو ہم جو ہے ادھر عام تاجروں کا اور سب سے پہلے ہم نے آتے ہی اس کے دروازے کھول دی ہے 24 آورز میرا نمبر میں نے اس کا جو ہے وہ شکایت سیل قائم کیا ہے پورے زلے کے ڈی سی او سے ریلیٹڈ ڈی پی او سے ریلیٹڈ اے سی سے ریلیٹڈ ہم فوری طور پر ان کے مسئلے کو حل کرانے کے لئے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور یہی ہمارا کردار ہے سیسر کچھ آپ سوال کریں میں سب مہدودہ مہنگائی نے تاجروں کو کس حد تک متاثر کیا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ فنانچل کرائسیز میں ہے اور دن بعد دن جو ہیں وہ چیزیں بڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہم اس صورتحال میں سپیشلی جو عام تاجر ہے چھوٹا جو سفید پوش ہے اس کے لئے کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے بجلی کے بل آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ کے جو دوسرے اخراج آپ دیکھ لیں آپ جو آج چیز آپ لینے جاتے ہیں ہم پیچھے سے پرچیز کر کے اب تو جو سیونگز تھی وہ بھی ہماری تاجروں کی ختم ہو چکی اب تو صرف سپید پوشی میں ادھر اس ملک میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے ہم تو گورنمنٹ سے بارہا کہتے ہیں کہ خدارہ آپ چھوٹے تاجروں کے لئے کوئی ریلیف پیکیج آپ دیں تاکہ ان کی جو ہیں وہ روزگار چلے چھوٹا تاجر کے روزگار چلے گا تو ہمارے ملک کی اکانومی بہتر ہو امیہ صاحب جو ظلی انتظامیاں اور پولیس ہے اس کے جو کردار ہے جو اس کی ایفرٹس ہیں اس کے حوالے سے کچھ فرمائیں گے کیونکہ خاص طور پر ابھی جو گندم کا ایشیو ہے اس کے حوالے سے پکڑ دھکڑ جاری ہے اور کاشکروں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ گندم صرف سرکار کو بیچے تاجروں کو روکا جا رہا ہے آڑتیوں گلہ مڈی کے گیٹ بند ہیں اس سوالے سے کچھ فرمائیں گے دیکھیں یہ جو ہر سال یہ پولیسی آتی ہے گورنمنٹ کی پرکیورمنٹ پولیسی ہوتی ہے گندم کی تو اس میں آپ یہ ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں آج میں کہوں گا کیونکہ میں جو ہے نا وہ بندے کو کائک کی بات کرنی چاہیے یہ بڑے لوگ ہیں وہ گندم ایک تو بروکر ہے وہ اپنے پاس سٹاک کر لیتا ہے گندم اس نے ایک سارا سال کے اپنی جمع پونجی اسی میں لگانی ہوتی اس کو وہی ریٹ ملتا ہے جو اس کو گورنمنٹ ریٹ ملتا ہے جو اس کا جو ڈیفر آتا ہے جو اس کی پرائزز جمپ کرتی ہیں یہاں تو وہ بروکر اپنی جیپ سے یہاں بہت بڑے انویسٹرز جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جو بڑے بڑے سٹاکرز ہیں سٹاکی ہیں جو ہیں وہ اس کا جو بینیفٹ لیتا ہے کہ عام جو کسان ہے اس پہ اس کا بینیفٹ نہیں آتا میرے گورنمنٹ سے بھی یہ پیل ہے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کسانوں کو بھی تنگ کر رہی ہے اس مد میں جو اپنے گھر کے لیے کھانے کے لیے ستر من پہ جتر من سو دو سو من گندم رکھتے تھے ان کی بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے ان کو ان کو پلیسی ہے کیسی بنانی چاہیے جو بگ جو ہے وہ فش ہیں بڑے جو سٹاکی ہیں ان کو آپ جو ہے نا پکڑیں نہ کہ عام جو کسانوں کو پکڑیں جو بچارے ٹرالی پہ آپ نے گندم لوڈ کر کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں آپ نے پکڑنا ہے تو ان کو پکڑیں آپ جے سیڈ آپ نے سیڈ کمپنیاں جیلی بنائی ہوئی ہیں در لوگوں نے اس در جو ہے نا وہ کئی مد میں آپ کو کیونکہ بعد میں کروں گا تو وہ دور تک جائے گی لہٰذا میربانی کار کے کسانوں کو سپیشلی جو ہے ان کو پکڑ کرنی کرنی چاہیے اور یہ گندم علم دلہ ہمارے ملک میں بہت ہے سیڈ کمپنیوں کا آپ نے ذکر کیا میاں صاحب بہت بہت بڑا ایشو ہے تقریبا اسیس پرسنٹ جو سیڈ کمپنی ہیں وہ کاغذی ہیں اور وہ صرف گندم خرید کا سٹاک کرتی ہیں یا بیچ کی ہیں سیڈ سے کوئی تعلق نہیں ہم لسنس جاری کریں گے تو پھر یہ مسئلہ اوپر سے حال ہوئے گا یہ نیچے سے انتظام کی بات نہیں یہ خاصہ عرصہ گزرا اور اغواب بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور جیسے حالیہ واقعہ خانپور میں ہو اس سے پہلے سار کاباب میں بہت تو کچھ پولیس نے کاروائیاں بھی کی ہیں کچھ اغوا کار ہلاک بھی ہو ہیں بزنس کمیورٹی کا امن امان کی صورت حال کے حوالے سے اس وقت کیا تاثر کی مہندی صاحب بھی سرف کار چکے آپ دی اے جی ہیں وہ ادھر آئے تھے تو میں نے ان سے بھی سوال کیا تھا دو تین اور ڈی پیوز بھی تائیں کہ یہ جڑ سے کیوں نہیں ختم کرتے اس چیز کو یہ جب تک اس چیز کو ہم جڑ سے نہیں ختم کریں گے ایک اچھا ڈی پیو آجاتا ہے یہ اوپر سے گورنمنٹ کا تاکہ یہ جو ان کے کمین گائیں ہیں جو ان کی پناہ گائیں ہیں یہ ادھر سے ختم ہو تو اس کو شورٹ اپ آپ 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 اپریشن نہ کریں اس کو جڑ سے ختم کریں میاں صاحب پولیس کا موقع یہ ہے کہ کماد کے سیزن میں یہ اپریشن محقیل نہیں ہے کیونکہ ڈاکو کماد کی نہیں ہمیں چاہیے کہ پرمنٹ طور پر ہمیں اس کو مستقل حل کریں اب میں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں دو بچے اگوا ہوئے تھے انہوں نے ایک دن کے اندر اندر 24 آورز کے اندر انکال اپریشیشن کی بات ہے اور جب تک اچھی چیزوں پر بلکل ہم ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور جہاں پہ کمی پیشی ہوگی تو ہم ان کو بتاتے بھی رہیں کہ یہ کمی پیشی آگی یہ سب رمضان المبارک ہے اور عید آ رہی ہے تو اس حوالے سے آپ تاجر برادری کو کیا میسے دینا چاہیں کہ عید کی خوشیوں میں دوسروں بھی شریک کریں تاکہ خوشیاں باتنے سے بڑھتی ہیں عبدالقدور صاحب جب رمضان پہلی رمضان کو ایک میسیج میں نے ریکارڈ کیا ریکارڈ ہے میں دکھا بھی دوں گا کہ ہم سارا سال کاروبار کرتے ہیں یہ ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں کو ریلیف دے بڑے ریلیف پیکیجز دیتے ہمیں ایزا تاجر یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہماری دیوٹی ہے تو اس میں میں یہ کہ ہم اپنا منافع کمائیں لیکن جو غریب لوگ ہیں جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے اور یہ صرف تاجر کے لئے نہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کون بندہ غریب ہے ہمارے ملے میں کون بیوہ ہے ہمارے ملے میں کون جو ہے صحیح سفید پوش ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلا سکتا یہ ہماری جو ہے جب تک ہم نہیں کریں گے یہ معاشرہ جو ہے وہ اچھے سیویلیزیشن کی طرف نہیں جا سکتا ورکنگ ویمن جو ہیں وہ بڑے شہروں کی جو تجارت ہیں چیمبر آف کامرز ہیں ان کا خاصہ فعال غیصہ ہوتی ہیں جو ہماری زلہ رہی میرخان کی خواتین ہیں جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں ان کی پارٹیسپیشن کس حد تک ہے اور اسے کس طرح مزید بنا سکتے دیکھیں جو وومن چیمبر کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بڑے شہر ہیں اندھر مومن چیمبر ہیں جس ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری شہر ہے ہماری چیمبر 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 خواتین چاہیے ہوتی ہیں تو ہمارے زلے میں جتنی وومن انپاور ہونی چاہیے اتنی نہیں انفورجنیٹ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے صرف روایتی کاروبار ہیں روایتی بزنس ہیں اسی کو ٹرینڈ سیٹ چل رہے ہیں انہی پر ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں لوگ خواتین کے لیے ہمیں تو سب سے پہلے ایک اچھا انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا چاہیے اور ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑے ادارے ہیں ہمارے بھی جنڈر بیلنس ہے ہم نے بھی خواتین ہر ادارے میں اور ہر بزنس میں ہمیں ایک کوٹہ رکھنا چاہیے خواتین کا اور خواتین میں بتاؤں کہ جو کام کرتی ہیں بڑے لگن سے اور بڑی جو ہے وہ ڈیٹرمنیشن سے کام کرتی ہیں تو ہمیں ایک تو اچھا محول پروائیڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی خواتین ہیں اگر وہ جاب کرنے جاتی ہیں تو ہمیں پتا ہو کہ ایک اچھی انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہیں اور جب تک میں لگلہ کام کسی کام 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 کาน